پندرہ بسمبر اللہ رب العالمین کے فرد و کرم اس کی مہربانی سے اللہ کے گھر میں جمع کی نماز پڑھنے کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو خبول فرمائے اور جمع کی نماز اسپیشل نماز جس کے لئے تمام دنیا کے مسلمان جمع کی نماز کا احتمام کرتے ہیں اور جمع کا دن دنیا کے اندر اللہ نے ہفتے کے سات دنوں میں اسپیشل دن بنایا ہے اور یہ دن ہے روز محشر کا قیامت کا دن فیصلوں کا دن اولین و آخرین جتنی بھی دنیا میں امتیں آئیے سب کا حساب و کتاب اسی دن ہوگا اور آج کا دن اللہ رب العالمین تمام بندوں کے نام عامال کے صحیفوں ان کے چاپٹروں کو ان کے سامنے بکھیل دے گا اور اللہ رب العالمین آسمان سے اپنے عرض سے اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے سامنے حاضر ہوگا اور سب کا حساب ہوگا اور وہ دن جس دن یومی جہال البلدہ نشیبہ جس دن بچے بوڑے ہو جائیں گے اور اس دن حامل والی عورت دہشت اور خوف سے اس کا حمل دے جائے گا لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے نشے میں ہے حالانکہ وہ نشا نہیں ہے بلکہ قیامت کی حولناکی ہوگی اور اس دن اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ میں حلیق کا حساب لے گا اللہ کے نبی نے فرمایا من نوکش حلقہ جس کا حساب انسٹیکیشن شروع ہوا وہ حلاق ہو گیا اور اس دن اللہ رب العالمین ساری مخلوق انسانوں کی اور جنوں کی سب کا حساب و کتاب فیصلہ فرمائیں گے اور اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی اہل ایمان کو اور نبی کے سچے مخلصین متبعین کی بشارت ہے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین ان ایمان والوں کو جنہت میں داخل ورمائے گا اور جنہت میں جانے والے ان کے صفات اور ان کے کردار اور ان کا ایمار اور ان کا عقیدہ جو ان کو جنہت میں لے جائے گا لیکن ان میں سے بھی کیٹیگریس الگ الگ ہے ان قاتل گریس میں کچھ ان لوگوں کے صفات آج آپ کو بتاؤں گا جن کو اللہ زوجل نہ حساب لے گا نہ عذاب دے گا کیونکہ حساب ہوگا تو عذاب ہوگا نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا ایسے ایمان والوں کا اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دیا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی لا خوفنا علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اے میرے بندوں آج تمہارے لئے کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہے بلا خوف و قطر آج تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور تمہیں کسی قسم کا غم اور دکھ نہیں ہوگا یہاں پر ساری دنیا اس وقت دکھ اور غم میں ہوگی پریشان ہوگی مسیبت میں ہوگی سوہ نیزے کے سر کے اوپر سورج ہوگا پسینے میں شرابوں رہوں گے ایسے وقت میں اہل ایمان اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ کے بندے اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا آئے میرے بندوں لا خوفن علیکم اليوم ولا انتم تحزنون آج تمہیں کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں آج میری رحمتیں تمہارے لئے نشاور کروں گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ زخرب آیت نمبر ستر میں فرمایا اے میرے بندوں جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بھیمیاں تمہارے جوڑوں کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ سبحان اللہ ایسی نیک خواتین ایسی پاک باز بھیمیاں ایسے اطاعت گدار بھیمیاں ارے عورتیں تو پیدا ہوئی ہیں جنتی مگر بدقسمتی سے یہ عورتیں اپنے آپ کو جہنمی زیادہ بناتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا آسان رکھا ہے کہ گھر کی چار دیواری میں وہ ایمان لانے کے بعد میں صرف پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں اور تیسری چیز ہے اپنی شرمگاہ عزت و عبرو کی حفاظت کرے اور نمبر چار ہے اپنے شوہر کو راضی رکھ لے اطاعت و فرمبرداری کر لے جنت کے آج دروازوں میں سے جس دروازوں سے چاہے داخل ہو جائے جنت سب سے زیادہ عورتوں کو جانا چاہیے آسان راستہ ہے مردوں کے لئے باہر کی دنیا مشکلات کی دنیا آزمائشوں کی دنیا مگر بدقسمتی سے اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں میں نے دیکھا ہے اس لئے دیکھا ہے کہ وہ دین کا بھی وہ گھٹالہ کرتی ہیں جیسے نمازوں میں اللہ کے ذکر میں قرآن کی ترابت میں ایام مہواری میں نمازیں چھوڑ جاتی ہیں بہت سارا دین ان کا گھٹ جاتا ہے اور عقل کے اعتبار اسے بھی وہ غلطیاں بہت کرتی ہیں ساری زندگی مرد کی قربانیوں پر تھوڑی دیر میں کہہ دے گی کہ آپ نے ہماری لئے کیا کیا ہے جب سے آپ کے ساتھ میں ہم بندے ہیں ہماری زندگی میں صرف مشکلات ہیں کبھی ہمارے خواہشات کو پورا نہیں کیا یوں پوری زندگی سالوں کی دس بیس تیس چالیس پچاس سال گلارنے کے بعد بھی عورت اپنے شہر کی نافروانی کرتی ہے اس لیے بدقسمتی سے جنت کو کھو دیتی ہے اور جہنم میں چلی جاتی ہے لیکن اللہ نے کہا انتم و ازوادکم تُحبرون تم کو اور تمہاری بیویوں کو تمہاری فیاملی کو ویلکم کیا جائے گا جنت میں آجاؤ سب اللہ اکبر ایسے خوش نصیل اللہ تعالی ہمارے جوڑے ایسے ہی بنائے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک اور بدا کر سلام علیکم بما سوردن فنیما اکبدار اے جنت والے میرے بندوں تمہارے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہو اس چیز کے بدلے میں جو دنیا میں صبر و تحمل کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری اللہ کی عبادت کرنا جنتی بنانا اپنے آپ کو آسان نہیں بلکہ بہت زیادہ صبر کنٹرول کرنا پڑتا ہے مال زبان جسم آنکھیں ہر چیز کو صبر کے ساتھ میں زندگی گزارنی پڑتی ہے اللہ نے کہا تمہیں جس صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزاری ہے آج اس کے بدلے میں تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے اور کیا ہی بہترین چکانہ ہے تمہارا آج یہ خوش قبری ملے گی تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین یہ ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائیں دنیا کے اندر دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں ہے اسلام کی اور ایمان کی اطاعت و عبادت کی اور اللہ کی بندگی کی آئیے آج آپ کون لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو اللہ طرح بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرمائے گا ایک طابعی ہے عبد الرحمن ابن حسین وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید ابن جبیر وہ بھی طابعی ہیں وہ بہت بڑے عالم بڑے متقی اور بڑے علماء سلف اور بڑے اکابلین میں سے تھے حضرت سعید ابن جبیر غالب انہوں کو حجاج ابن یوسف نے قتل کر دیا تھا روایتوں میں آتا ہے انہوں نے کہا اللہ حجاج ابن یوسف میرا خون کرے گا میرے خون کرنے کے بعد اس کو آئندہ کسی اور کا خون نہ کرنے کے لیے ختم کر دے کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کسی کو ختم نہیں کر سکا مستجاب الدعوات تھے حضرت سعید ابن جبیر نے علمی ماجنی سے محویل ہے اس میں پوچھا ارے کل رات میں ستارہ ٹوٹا تھا تارہ ٹوٹا تھا کس نے دیکھا ہے عبد الرحمن ابن حسین نے کہا میں نے دیکھا ہے پھر عبد الرحمن ابن حسین وہ بھی بڑے عالم ہیں اور جب انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تو ان کی طرف جب استاد نے دیکھا تو کہنے لگے معاف کرنا میں اس رات میں نماز میں نہیں تھا مطلب یہ کہ وہ لوگ راتوں میں نماز میں ہوا کر دے کہنے لگے میں نماز میں نہیں تھا ہوا یہ تھا کہ مجھے کسی چیز نے کاٹ دیا تھا بچھو تھا یا سام تھا تو کاٹنے کی وجہ سے زہر میرے جسم میں زیادہ ہو گیا تو میں کسی رقیہ پڑھنے والے کو ڈھونڈ رہا تھا تو حضرت سعید ابن جبیر نے کہا یہ کیوں کیا تم نے کہا بھائی اللہ کے نبی کی حدیث ہے حضرت امام شعبی شرحبیل عامر ابن شرحبیل ان کا نام ہے یمن کے بہت بڑے محدیث تابعی اور امام ہے ان سے انہوں نے حدیث بیان کی ہے حضرت حضرت بریدہ بن حسیب حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت بریدہ ابن حسیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہjun علیہ وسلم کیا حدیث بیان کی ہے وہ حدیث انہوں نے بیان کی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہMS کا اشار ہے لا رقیت الا رقیہ شرعیہ کرنا یعنی دم پڑھ کے پھونکنا یہ چیز جائز نہیں ہے الا بلحمہ یا تو بخار ہے یا تو کوئی بیماری ہے جسم میں اوہمتن یا ایک ایک کوئی زہریلہ جانور کاتلے سانپ ہے بچھو ہے اگر کاتلے تو رخیہ کرنا چاہیے اللہ کے نبی نے کہا رخیہ نہیں کرنا مدد جسمانی بیماری یا زہریلہ زہریلہ کوئی جانور کاتلے پر رخیہ کر سکتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے انہوں نے حدیث بیان کی تو حضرت سعید بن جمہر نے کہا بڑی اچھی بات بتائی آپ نے اور بڑی اچھی چیز آپ نے سنی اور اللہ کے نبی سے جو آپ نے سنا ہے یہ بہت ہی خوب بہت ہی پیاری سنت ہے تم نے سنت پر عمل کر گیا لیکن میں اس سے بھی اچھی آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں اس سے بھی بلند بات بتانا چاہتا ہوں حضرت سعید بن جمہر یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے کہنے لگے میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت سنی ہے انہوں نے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ایک دن مرتبہ لوگوں میں خدبہ دیا خدبہ دینے کے دوران آپ نے انشاءت فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءت آپ سنیں اس سے پہلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی حادی ہی میری یہ امت یہ امت مرہومہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کی ہوئی میری امت ہے اور اس امت کو دنیا میں جو کچھ سزا ان کے گناہوں کی ہے ان کو دنیا ہی میں دیا جاتا ہے دنیا کے اندر فتنے اور زلزلے توفان اور ختل یہ تمام جو آزمائشہ ہاتھی ہے قتل کیے جاتے ہیں یہ سب ان کے گناہوں کی بخشش ہے اللہ کے پاس جب جائیں گے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا پاک صاف ہوں گے وہ جنت میں سیدھے داخل ہو جائیں گے کوئی عذاب ان کو نہیں ہوگا یہ حدیث سنن ابو دعوت کے لئے اور بہت ساری مسورک حاکم دوسرے حدیثوں کے اندر بھی ہے اور حدیث صحیح ہے تو معلوم یہ ہوا کہ امت کے اندر ایسے مخلصین توحید والے سچائی جن کے اندر ہے جن کے اندر اخلاص ہے اور جن پر اللہ پر پوری طرح کے جڑے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا اور اسی حدیث کو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خدمہ دیا اور خدمے میں آپ نے اشارت فرمایا کہ میرے سامنے دنیا کی امتوں کو پیش کیا گیا قیامت کے دن کس طرح سے ہر امت آئے دی اور امت سب جمع ہو جائیں گے مجھے پیش کیا گیا اور ان میں سے ایک دیکھا نبی کو علیہ السلام کو جن کے پاس دس سے بھی کم امتی ہے ایک نبی کو دیکھا جس کے پاس دو آدمی دو امتی ہے ایک نبی کو دیکھا ایک امتی کے ساتھ آئے ہیں اور ایک نبی کو دیکھا کہ کوئی امان نہیں لیا اکیلا نبی چلا آیا قیامت کے دن روزہ مہاشر میں اللہ اکبر اور اس کے بعد میں نے دیکھا بہت بڑی امت نظر آئی میں سمجھا یہ شاید میری امت ہے میں نے جبریل سے کہا یہ میری امت ہے کہا نہیں نہیں یہ حضرت موسیٰ اور ان کی امت ہے یہ حضرت موسیٰ اور ان کی امت ہے مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ اپنی امت کے ساتھ آئیں گے ہر مبی اپنی امت کے ساتھ آئے گا اور کہا یہ اتنی بڑی امت حضرت موسیٰ کی ماشاءاللہ اللہ کے نبی صحیح جبریل نے کہا اندر الالعفق کا اس آسمان کے اس جانب آپ دیکھئے میں نے نظر اٹھا کے دیکھا پورا آسمان کا افق پورا آسمان کا کنارہ بھرا ہوا ہے پھر مجھ سے کہا آپ اس طرف پلک کر دیکھئے ادھر پلک کر دیکھا پھر وہاں دیکھا پورا آسمان کا کنارہ پورا کا پورا لوگوں سے بھرا ہوا ہے اللہ کے نبی سے کہا جبریل نے یہ آپ کی امت ہے یہ آپ کی امت ہے اور اللہ کے نبی کو بتایا روز محصر کیا ہونے والا ہے اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی سے جبریل نے کہا آپ کی امت میں ستر ہزار لوگ ہوں گے جو بلا حساب کے حساب کچھ نہیں ہے عذاب نہیں کچھ نہ حساب نہ عذاب ان کی توحید ان کا ایمان ان کا اخلاص ان کا توقع ہندرٹ آوٹ آف ہندرٹ ہوگا سیدھا جنت ملاخل ہو جائیں گے اللہ کے نبی نے بشارت دی لوگوں کو اور خوش قبری سنانے کے بعد پھر آپ اٹھ کر لوگوں سے گھر میں چلے گئے اب لوگ بیٹھ کر صحابہ اکرام ڈسکس کرنے لگے ارے یارے ستر ہزار کون ہوں گے ممکن ہے ہم لوگ ہیں جو اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے ہم نے کفر کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو بہاری زندگی میں بہت گناہ پاپ کیے ہیں ممکن ہے اسلام میں پیدا ہونے والے بچے جو شرک نہیں کیے توحید پر پیدا ہوئے توحید پر قائم رہے ممکن ہے یہ ہوں گے یہ بسکس چل رہا تھا صحابہ میں اللہ کے نبی پھر لوڑ کر آئے آنے کے بعد میں پوچھا ہے بھائی کس بات کا بسکس کر رہے ہو کیا بات تمہارے جنت چل رہی ہے کہا یا رسول اللہ یہ ستر ہزار کون ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے بتایا تو ہم اس بارے میں بحث کرنے کے کون ہوں گے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری ساری امت میں جن کے اندر یہ صفات پائے جائیں گے آئیے انہی صفات کو آپ کو سمجھنا ہے آج اور اپنے دامن میں بھر کے لے کے جانا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا فرمائے وہ کیا صفات ہیں چار صفات ہیں صرف چار کام کرنا ہے اپنے بغیر عذاب کی جنت میں جائے گی ایک ہے یہ لوگ بچگون ہی نہیں لیتے اب شگون نہیں لیتے فعل نہیں لیتے بچگون کیا ہے اب شگون کیا ہے شب شب نہیں کر دے یعنی کوئی چیز کا اثر وہمی طور پر قبول نہیں کر دے قوے نے بکارا انہوں نے بکارا کتوں نے بکارا کسی آدمی کا سامنا ہو گیا کوئی دن آ گیا محرم کا مہینہ ہے شہادت کا دن کہہ دیا اس طرح کے وہمی وہم اپنے طور پر خود بنا لیا اور اس سے کام سے روک جاتا ہے شادی بیعہ نہیں کرتا ہے اور معاملہ توڑ دیتا ہے بولے آج کا دن اچھا دیں گی تو یہ لوگ جو اہل ایمان ہے جو بلا حساب اور بلا عذاب کے جنت میں جائیں گے اپنی زندگی میں کبھی اب شبون نہیں لیتے کیونکہ ہر لمحہ پیدا کرنے والا اللہ اور ہر نفار نقصان کا مالک اللہ ہر کچھ اللہ کے حکم سے اللہ کی ہی مرضی سے ہوتا ہے اس لئے کبھی کسی چیز سے بچ شبون ہی نہیں لیتے ایک نمبر ایک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق لے کہ کوئی زندگی میں کسی سے بچ شبون نہیں لینا اب شبون کسی کو نہیں سمجھنا شب شب کبھی نہیں کرنا ہر چیز اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمیں ملے وہ اللہ کی مرضی ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے تقدیر پر اور نمبر دو ہے وَلَا يَسْتَرْقُون جھار بھوک نہیں کرواتے چھوٹی چھوٹی بات میں مولی صاحب کے بات جا کر بولتے ہیں ذرا دم کی دیئے ذرا دم کی دیئے اس سے بات کوئی دم کرائیے رقیہ کراتے ہیں یہ رقیہ نہیں کراتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر نے عبد الرحمن ابن حسین سے کہا کہ رقیہ کرانا غلط تھا تمہارا کیوں؟ وہ کامل ایمان کا مقام نہیں ہے تم دیسے آدمی رقیہ نہیں کرانا چاہوں اس لیے کہ ایمان کی کمی اخلاص کی کمی اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے اللہ پر توقل نہیں ہے اس لیے تم جا کے بہتے ہیں حضرت جرا دم کرو مجھے حضرت جرا پڑھ کے بھوگو اور اس سے بھی بہتر چیز تو شرک نے آج تاویز گنڈا پلیتے بچہ پیدا ہوا کالا من کا بھانگ دیا ہے کالا ٹی کالا کاجل لگا دیا اور کالا وہ یہ منگے ڈالتے ہیں یہ سب شرکیات ہیں یہ سب حرام ہے ایسا کرنے والے بچے بیمار ہوکے مر جاتے ہیں یاد رکھو کبھی کالا دھادا شیطان کی آلامت ہے آپ نے شیطان کو بچے سے دوڑ دیا وہ اچھا نہیں ہوگا بلکہ دن بدن کمزور ہوتا جائے گا مر جائے گا آج ہم نے سمجھ دکھا ہے کہ اس میں شفا ہے ابھی میں نے دیکھا ایک خاتون صبح صبح خجر کے بعد جا رہے تھے تو وہ آگ کا پتہ ہے نا آگ کا پتہ ہے کونی کونی تین ڈالیاں توڑی اور اس نے یوں یوں بچی کو صبح صبح اٹھا کہ بستر سے لائے باہر پوجہ کیا اس کی پوجہ کر کے پھینک دیا میرا خیال آیا کہ میں بولوں یار اممہ جیب سے دس دس سو سو کا نوٹ نکال کے ایسا وار کر کے پھینک دیا یہ مفت میں اللہ کے درخت جو توحید پرست ہے اللہ کی ہر چیز تصویم بیان کرتے ہیں توحید پر ہے جانور ہو نباتات ہو جمادات ہو ہر چیز اللہ کی توحید پر ہے اس کو توڑ کر شرک کر رہی ہے ایسے مسلمان ہیں تو میرے دوستوں دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ جھار پھنک نہیں کرواتے بلکہ خود جھار پھنک کرنا جائز ہے اپنے آپ پر دم کرنا جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سو دے تو آپ پڑھ کے خود اپنے جسم پر دم کر لیتے تو خود دم کر لینا جائز ہے یا یہ کہ کوئی آدمی آپ کی زیارت کے لیے آیا آپ بیمار ہیں اس نے آپ پر پڑھ کے دم کیا تو جائز ہے آپ نے بولا دم کرو دم کرو دم کرو اس کے پاس جائے اس کے پاس جائے وہ مولوی صاحب اچھے ہیں یہ توحید کے خلاف ایمان کے خلاف کامل ایمان والے کون سے ایمان والے وہ ہنڈرڈ اوڈ آف ہنڈرڈ توحید بلا حساب بلا عذاب کے جنت میں جانے والے ایسا نہیں کرتے نمبر دو نمبر تین وَلَا يَكْتَعُون یہ لوگ جلا کر داگ دے کر علاج نہیں کرتے بعض بیماریاں آج بھی دھیات کے اندر جلا کے داگ دے کر علاج کرتے ہیں عرب کے اندر بھی وہ موجود تھا تامبے کی کڑی سے علاج کرتے ہیں جلا کر تو جلا کر علاج کرنا یہ توحید والے نہیں کرتے اللہ رب العالمین نے تیسری صفت اللہ کے نبی نے تیسری صفت بتائی کہ یہ جلا کر جو کہ اچھی چیز نہیں ہے اس کے ذریعے علاج نہیں کرتے تین صفات اور چوتھی صفت موسٹ امپارکنڈ وہ یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمِي تَوَكَّلُون وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ پر توکل کرتے ہیں یہ تینوں پچھلی چیزوں کو ملا کر یہ کہیں گے کہ توکل اصل چیز ہے اللہ پر بھروسہ یہ اہل ایمان صدیقین اور سچے لوگ مخلصین لوگ اور کامی ایمان والے اللہ کے اطاعت دوار فرمبردار بندے ہمیشہ ہر معاملے میں چاہے جتنی تکلیم ہو مسئیبت ہو آزمائش ہو اللہ پر توکل کرتے ہیں توکل اللہ پر بھروسہ اللہ پر اعتماد ایسے ایمان والے ہوں گے چار صفات جن کے اندر ہیں یہ لوگ بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے جب یہ ببین علیہ السلام نے دکلیم کر دیا تو اچھا بھی کھڑے ہو گئے بولے یا رسول اللہ ان میں میرے گو داخل کر دو بولے جاتون میں سے ہو گیا ان کا نام تھا اکاشا ابن محسل یاد رکھو اپنا بچہ پیدا ہو پوترہ پیدا ہو تو نام رکھو اکاشا حضرت اکاشا نے کہا میرا نام باخل کر دو بھلا جاتو ان میں سے داخل ہو گیا ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا صحابہ میں سے کہنے لگے عذاب میرا بھی نمبر لگائی ہے کہا میان دروازہ بند ہو گیا دروازہ بند ہو گیا اب تو حضرت اکاشا ایسے حضیم الشان جنرل و قدر صحابی تھے کہا جاتا ہے کہ صحابہ میں بہت خوبصورت نبی سے مشابہ رکھنے والے صحابی تھے جنگ احد میں اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کر رہے تھے پتا اللہ اب میں کیسے لڑوں میری تلوار تو ٹوٹ گئی ہے اللہ کے نبی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو وہاں خجور کی لکڑی پتے کا خجور کا پتہ پڑا ہوا تھا لمبا سا ہوتا ہے نا اٹھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بنے لے جا لڑا جیسے ہی اکاشا نے ہاتھ میں پکڑا تو لمبی سی تلوار بن گئی یہ نبی کا موجزہ ہے رحمت اللہ علیہ وسلم اور اس تلوار سے ساری زندگی لڑھتے رہے اور حضرت اکاشا کا انتقال ہو گیا شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں جب مرتبوں کی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں آپ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی یہ ایمان والے اللہ کے نبی نے ان کو ایسے جنت کی مشارب نہیں دیا تھا جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں جاتے اور نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی میرے بھائیو دوستو اور ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے عقیدے کے خلاف ایمان کے خلاف ذرہ بھی کمی نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے اہل ایال اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دینا اور ان کی حفاظت کرنا توحید پر قائم رکھنا ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود گھر میں آئے اور دیکھا ان کی بیوی کے گلے میں دھاگا ہے دیکھا نظر بڑی ہاتھ ڈال کے توڑ بھی آئے آل مسعود شرک سے کاغ ہیں کاغ میری کوئی وہ نہیں بازو والی بوٹی ایک اور اگر اگر اس نے مجھے دیکھا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے پھڑک رہی ہے تو کہا بیٹا یہ دھاگا ڈالے چلا جائے گا تو دھاگا میں اس نے ڈالا ہے کہا یہ شرک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرما ہے تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے دین کے اندر آسانی پیدا فرمائی ہمارے لئے موقع ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کی سچی تبا کرے اور یہ جو بات آپ نے سنی مسند احمد کے اندر حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 نے فرما ہر ستر ہزار میں ہر ہزار کے ساتھ پھر ستر ہزار ہوں گے میری امت میں ستر ہزار میں سے ہر ہزار کے ساتھ پھر کتنے پھر ستر ہزار ہر ہزار کے ساتھ میں اللہ تعالی میری امت کو جنت داخل کرے گا بغیر حساب کے بغیر عذاب کے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے اور اسی طرح میرے بھائیو یہ جو باتیں آپ نے سنی جھار پھوک کروانا دم دارو کرانا منتر پڑھوانا تاویز گنڈے کرنا کالے دھادے لال دھادے باننا کالا پی کا لگانا منتر ڈالنا بچوں کو یہ سب ایمان توحید سے گئے اور نمبر دو بچگون لینا اب شگون لینا اور نمبر تین جلا کر داگ لگا کر عراج کرنا اور نمبر چار وَعَلَى رَبِ سنائی ہے اور ایک اور حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں میری امت کے ستر اسی ایک سو بیس صفے ہوں گی جنت میں جانے والوں کی صفے ہوں گی لائن ہوگی یہ بھی آپ اندالہ کیجئے جنت میں ایسی گھر بگل کی طرح نہیں بلکہ صفے ہوں گی ایک سو بیس صفے ہوں گی ایک سو بیس صفے میں سے اسی صفے امت محمد صلی اللہ ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ اور حدیث ہے اللہ رب العالمین نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کا ستر ہزار جماعت جنت میں بغیر حساب بغیر عذاب کے جائے گی اور ہر ہزار کے ساتھ میں ایک ایک ہزار کے ساتر ہزار اور اس کے بعد فرمایا اللہ ازو وعدل اپنی طرف سے تین پسو تین پسو کیسے بولتے ہیں دونوں ہاتھوں سے جو پانی اٹھاتے ہیں ویسے اللہ اپنے ہاتھوں سے اس امت لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل برمائے اللہ اکبر کتنا بڑا مقام ہے اس امت کا میرے دوستوں سب سے پہلی چیز جس طرح عبادت کرنا اتنا مشکل نہیں اس سے زیادہ مشکل ہے گناہوں سے بچنا برائیوں سے بچنا جھوٹ بولنا ظلم اور اسی طرح سے عامال میں کوتا ہی عمل کر نہیں پاتے نماز کو اتنا چاہتا اتنا نہیں پاتا چھو اس لیے کہ گناہوں کی گندگی نے آپ کو سست بنا دیا اور گناہوں اور برائیوں نے آپ دین سے دور کر دیا نحوست آپ کی جو کچھ بھی ہے آپ کا ایمان اور عقیدہ خراب کرنے کی وجہ سے تو اس لیے جو کچھ بھی بگاہ ہے آپ کا آپ کی زندگی میں سب آپ کی بد آمالیوں کا نتیجہ ہے اس لیے اپنے آپ کو بد آمالیوں سے بچو تو نیک کام کرنے کے قابل بنوگے اور اللہ رب العالمین نے یہ جو حدیث ہمیں بتائی ہے یہ حدیث بہت عزیم الشار حدیث ہے اور یہ حدیث سے جو ہمیں فائدہ ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ توکل کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے انسان کو بندے کو ہمیشہ اللہ کی ذات پر جو اللہ پہ توکل کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہے بے سمار مقامات پر اللہ نے قرآن میں توکل کی دعوت دی ہے توکل کا حکم دیا ایمان کا بہت بڑا حصہ توکل ہے اور دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امت جو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی تعداد میں جنت میں داخل کرنے کے لیے فرمایا یہ اس امت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے یہ اور حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم نے کہا خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کیا تمہیں خوش خبری سناوں کہ میری امت میں ایک چوٹھائی جنت میں جائیں گے صحابہ اکرام نے سن کر کہا اللہ اکبر اللہ کے نبی پھر کہنے لگے کیا تم اس بات سے راضی ہو جاؤ گے ایک تہائی یعنی فورت سے بڑھا کر کتنا بنا دیا ایک تہائی جنت میں جائیں گے ساری دنیا کے انسانوں میں پھر میکنے اللہ اکبر کہا میں تمہیں بتا دوں اس امت کو جنت والے جتنے لوگ ہوں گے ان میں سے آدھی جنت میری امت کے لوگ ہوں گے اللہ اکبر اور کہا مسلمانوں کی تعداد جہنم میں جو لوگ ہیں غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کالے بیل کالے بیل اس کے اوپر ایک سفید بال جیسے سفید بال پورے کالے میں نظر آتا ہے ویسا ایک مسلمان ہوگا کافروں کے نیش سفید بیل ہے اس کے پیٹ پر ایک کالا بال ہے ویسے ہوگا مسلمان جو جنت میں لے جائے اللہ تعالیٰ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک ہزار میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا اور نو سو نینانوے جنت سے محروم ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب جنت کے حق دار بنائے جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے دور رکھے میرے بھائیو یہ جو حدیث سنی آپ نے اللہ کے نبی کے موجزات کا بہت سارے موجزات اس کے اندر بیان فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کے ساتھ میں بھی آپ جا سکتے ہیں ایک صحابی نکاح میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہو تمہاری سجدے سے میں سفارش کروں گا میرے ساتھ تم جنت میں رہو سبحان اللہ میرے دوستو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ دعوت میں دین میں تعداد کو نہیں دیکھ نا quality دیکھ نا ہے quantity نہیں ہے تو اس امت کی کتنی بڑی تعداد ہے اسلام کے گزرے 1400 سال پندر میں ستی چل رہی ہے اور قیامت تک نظی ہوں گے لیکن ان میں سے سبھ اتنی بڑی تعداد میں اتنی چھوڑی تعداد جنت میں جائے اس اس لیے آپ کبھی بھی quality والا ایمان پیدا کرو quality والا دین پیدا کرو quality والا عمل پیدا کرو بھرنا نہیں ہے بلکہ quality چاہیے آپ کی زندگی میں اور ربی کے موجزات آپ نے سنے اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ اس آدمی کی درخواست کو قبول کر لیا اکاشا کی اللہ نہیں بہتے جھوٹ نہیں بولنا چاہے تو نہیں بول سکتے لیکن جھوٹ بولنے پر عادی ہے گالی دینا بند کر دیں مگر گالی بولتے ہیں زبان کو اچھی رکھے اخلاق کو اچھے رکھے عامال کو اچھے رکھے اللہ ہم سب توفیق دا فرمائے بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظيم وَنَفَانِ وَإِيَّاكُم بِلَا آيَاتِ وَالذِكْرِ الحقیم اِنَّهُ تَعَلَىٰ جَوَّاب قَرِيم مَلِكُن رَوْفُ السلام وَلَيْتُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتَهُ ناظرین اکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیٹ ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اس سے آپ ضرور پرنس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعوون حرمار اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر سبسکرائب